لیکن مقصی صاحب سورہ بکرا میں ہی طلاق دینے کا پروسس بھی تو بتایا گیا نا کہ وہ عورت کو کس طرح طلاق دیں ان کے حیز کا انتظار کریں منسٹرل پیریٹ کا وہ بھی تو ایک بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ نہیں وہ تو آدیس میں بھی اس کی تفصیل ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا طلاق دینے کا اور اسی قرآن کریم میں بھی اس کی تفصیلات ہیں طلاق دینے کا طریقہ کار ایک متعین کیا ہے کہ طریقہ یہ ہے کہ جس پاکی کے اندر پاکی کے دینوں اور پاکی میں آپ اس کے قریب نہیں گئے ہیں اس پاکی میں آپ ایک طلاق دے دیں طلاق ایک دے کے چھوڑ دیں اور وہ تین مہواری اس کی گزر جائے بس وہ نکاح سے نکل جائے گی لیکن اگر آپ پھر دینا چاہتے ہیں پھر دوسری پاکی آئے جب اس دوسری پاکی میں بھی دوسری طلاق دیں تو یہ اسلام اس لئے یہ طریقہ کار اختیار کر رہا ہے تاکہ ٹائم مل جائے کیونکہ بس وہ جذبات بھی آدمی دے بیٹھتا ہے بعد میں خیالت ہے یار چلو چھڑو دفع کرو یار جب غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو آپ ایک طلاق دیئے تو رجوع کرنے کا موجود ہے نوے دن میں یا تین مہواری میں آپ رجوع کر سکتے ہیں آپ رجوع کر لیں پھر آپ پھر پاکی کے اندر طلاق دیں کیونکہ ناپاکی کے اندر ویسے تنفر ہوتا طبیعت کو ویسے دوری ہوتی ہے اس کے اندر طلاق دینے کو جہاں وہ جنون قرار نہیں دیا کہ آپ کی جنون جذبات کا اظہار ہے پاکی کے اندر جہاں قربت کے تقاضے موجود ہیں پھر بھی یہ طلاق دے رہا ہے اس کا مطلب واقع جنونی بھی جار پریشان ہے یہ اس سے چھٹکانا چاہتا ہے اس لئے پاکی کی شرط لگائی ہے لیکن سوال یہ کہ اگر کسی شخص نے ناپاکی میں طلاق دے دی تو واقع ہوئی یا نہیں ہوئی یہ ایک سوال اٹھتا ہے اس کا جواب یہ کہ واقع ہو جاتی ہے بھلے طریقہ غلط اختیار کیا اس نے لیکن واقع ہو جائے گی واقع ہو جائے گی لہذا واقع ہونے کے بعد جو نکاح سے نکل جائے گی یہ نہیں کہیں جی حیز کے ساتھ یہ لہذا طلاق نہیں یہ تو حدیث میں موجود ہے جہاں سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حیز کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا کہ چلا تو آپ نے بلایا ڈانٹا کہا کہ تم نے حیز کے حالت میں طلاق دی جو جلدی سے اپنی طلاق اور رجوع کرو اپنی طلاق واپس لو یعنی رجوع کر لو بیوی سے تو مالوکہ نبی نے رجوع کا حکم کیوں دیا ڈانٹا آپ نے کیوں ڈانٹا اس لیے کہ حیز کی حالت میں تو تنفر ویسے طبیعت کو ہوتا ہے اور وہ عورت خود تکلیف میں ہے اور رجوع اس لیے کروایا کہ طلاق واقع ہو گئی تھی تب ہی تو رجوع کر آ رہے تو یہ صحیح حدیث بتا رہی ہے کہ حیز کے حالت میں طلاق دے دی تو واقع ہو جاتی ہے وہ الگ بات ہے کہ طریقہ کا غلط ہے تو غلط طریقہ کا اختیار کیا لیکن طلاق واقع ہو جاتی ہے صحیح طریقہ وہی بتایا ہے اس کا آسن طریقہ ہے حسن طریقہ ہے یہ مختلف طریقے جو بتایا گئے اس کے مطابق لیکن طلاق واقع ہو جائے گی ایک طلاق دی اس کے بعد رجوع کر لیا چار چھے مہینے گزر گئے دوسری طلاق پھر گسایا جھگڑا ہوا دوسری طلاق دی رجوع کر لیا اب یا رجوع کرنا جو ہے یہ کیا پچھلی دونوں طلاقوں کو الیمنٹ کر دیتا ہے یا ڈیلیٹ کر دیتا ہے یا وہ اپنی جگہ پہ جس کو کہتے ہیں کہ ویٹنگ لسٹ میں موجود رہتی ہیں اب تیسری طلاق دی تو وہ تیسری طلاق ہوگی یا وہ پہلی ہوگی کیونکہ پہلی دو دفعہ تو رجوع کر لیا تھا بہت اچھا سوال کیا یہ اصل میں وہ ڈیلیٹ اس معنی میں کرتا ہے اس کے اثر کو ختم کر دیتا ہے طلاق کا جو اثر تھا کہ میاں بیوی قریب نہیں ہو سکتے اس اثر کو ختم کر دیتا ہے لیکن موثر قائم رہتا ہے جیسے کمپیوٹر میں سے ڈیلیٹ کر دو تو ڈیلیٹ جا کے وہ ایک اور باکس میں پڑی رہتی ہے اسی طرح وہ طلاق اس باکس میں جا کے پڑی ہے تو وہ اثر اس کا ختم ہو گیا سکرین سے لیکن اس موثر ابھی موجود ہے وہ کاؤنٹ ہوگی لہذا تیسری اگر دے دی اب یہ تین مکمل ہو گئی اب اس کے بعد ہمیشہ کی حرمت ہو گئی بغیرہ حلالہ شریک ہے یہ دوبارہ نکال نہیں کر سکتا تو یہ ہوتا ہے اس لئے قرآن نے کہا طلاق مراتان دو مرتبہ طلاق کے ہیں مطلب دو تک آپ کو ارجو کا حق ہے لیکن فہ انطلقا پھر اگر تیسری بھی دے دی تو پھر فلا تہلو لہواتا تنگیم زوجن غیرہ اب وہ تمہارے لئے حلال نہیں ہے جب تک کیوں کسی اور سے نکالا کرے